اب تو مام کرتے ہیں آپ کا کوئی ساتھی نہیں آئے گا آپ اکیلے میرے گھر آؤں گئے اکیلے میرے گھر آؤں گئے حضرت خوزل گئے سامنے اتنا بڑا ٹھیلا رکھا ہوا تھا کہا وہ جو ٹھیلا ہے اس میں سونے کے جللے بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے سونے کے تپڑے ہیں لاؤ خوزل وہاں سے اچھاؤ یہاں لاؤ اور اس کی جرہ پھلو اور گھن کے بتاؤ کہ کتنے سونے کے جللے رکھے ہوئے ہیں اور خوزل نے کہا مجھے نہیں مجھے اکیلوکیا بھی آپ یہ سونے کے جللے میرے کو کہا ہاتھ تجھے نہیں دینا ہے مزدوری کرنا ہے مزدوری کہا یہ تو آپ بھی کر سکتے کہا نہیں لیکن تجھے کرنا ہے جاؤ خوزل نے کہا اور اتنا بڑا ٹھیلا اور اتنا بڑا ٹھیلا رکھا ہوا تھا اپنے کلیجے پڑیو نادہ دو دیو کی بھوکے چاہتے آئے لیکن ہے سامنے لکھا اس کی گرہ کھولو گرہ کھولا تو چمکتا چمکتا سونے کا تو بڑا نکھنی کر گیا وہ تو نکھنی کر گیا حضرت مزدوری کہا میں بہت گھنے گا اب مجھے جانے دو مجھے اللہ سے معافی مگنا ہے اب میں اٹھتا نکھنے گا میں کھانے نہیں کھایا میں کچھ مزدوری کر کے کھانا کھا لوں گا اب مجھے جانے دو یہ سونے کرنے کا مجھے نہیں چاہیے میں اللہ کے سامنے توبہ کر گیا تو یاہودی کے نئے کھول کھانا خوزن رہا اب کیا کھانے آہات بڑا ہڑا ایمان کبولو کتو بچہ چاہتا آہ 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 ایمان کبولو دو دن ہوئے توبہ کر کے میں شرابی میں کبابی میں جواری میں حرام کھار میں حرام کھور میں حرام کرنے والا مالوں نہیں میں نے کس سے خطع کی ہے مالوں نہیں میں نے کس لوگ کا مات بڑھا تو میرے خات پر ایمان کبول کرنا چاہتے ہوتا ہے خوزن دیکھا کوئی بولا نہ ہوں گے کوئی امنا کے بلی ہوں گے اس علاقے میں کوئی بھی اللہ کا بلی ہوگا کوئی حافظ بھائی کوئی حالیب بھائی مختی ہوگا اسے بلا لے دخص بڑھا اسے خات پر ایمان کبول کر لے اس کے خات پر ایمان مت کبول کر جس کو اس نے ایمان میں کچھ شک ہو گیا چاہت جملہ کا ایمان تا تمہارے ہاتھ پر حضرت خوزن نے کہا یہ نہیں ہوگا تو قیامت میں تمہارے نبی کو پھر شکایت کروں حضرت خوزن نے جو سنا کہ پھر نبی کی شکایت کی دنگی یوں ہاتھ کافتے کافتے بڑھا دیا لے دخلے ہاتھ اس میں رکھ لے اس یہودی نے ہاتھ رکھا بھلت دعوات سکو آواز آئی اشدو اللہ علاقہ اللہ واشدو اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ یوں نے مزارو کتان روئے ادرسل نے مزارو کتان روئے ادرسل نے کہا ہو گیا ہو گیا پہاں ملوا دیا ہو گیا بڑا ٹھے لے ملے پس کھلوا دیا ایمان کبول ہو گیا اب تو جاؤ ہو گیا جاؤ بے میں بھی تمہارے ساتھ آنگا بولو سبحان گزہ سا میں بھی تمہارے ساتھ آنگا لیکن یہ تو پوچھو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر ایمان کیوں کبول کیا میرے کو کوئی نہ کوئی علیم مل جاتا میرے گاؤں میں ہی رہا کے میں دعاق میں کوئی حافظ کوئی ساری کوئی علیم کوئی مختی کوئی مجھا بھی چاہتا میں اُجھ کے ہاتھ پر ایمان کبول کر لیتا طورا نمی ہو طورات میں دقڑا ہوا ہے آخری نبی آئے بتاپے کاив ڈے گستار قرآن میں دکھا ہوا ہے وہ آخری نبی آئے گے اے نمی آئی گے ہر کتاب میں لکھائے آخری نبی آئیں گے نام محمد احمد اولا وہ یعنی کے سر میں نے تورات میں پڑھائے آخری نبی آئیں گے اور میں نے یہ بھی پڑھائے آخری نبی کا کوئی بھی امتی سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے ہاتھ سے پہاڑ کو بھی ہدا دے گا اور اسی تورات میں لکھائے اسی تورات میں لکھائے گا آخری نبی آئیں گے اور اگر احمد 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 ہوگا وہ ہوگا جس کے ہائے پر میں نے ارمان قبول کیا ہے میرے دوستوں یہ ہے توبہ وہ تھی جہنم یہ تھی توبہ اگر میں آنکہ بیان نہ کروں تو کافی ہے کہ آج ایک ارادہ کرو کہ ہم میں سے کسی کو جہنم میں جانا نہیں جہنم کی شوزے دیکھنا نہیں ہے